موسیقی اسلام علیکم پاپولر نیوز کے ساتھ میں ہوں رابیہ رفیق آئے نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر لاہور میں وزیر ریلوے شیخ رشید نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا آرمی چیف کی مدت ملازمت سے متعلق 6 ماہ کا مطلب 3 سال سمجھیں پارلیمنٹ میں سادہ اکثریت سے جنرل کمر جاوید باجوا کی توصیح ہو جائے گی تمام سیاسی پارٹیاں انہیں توصیح دینے پر متفق ہیں آرمی چیف عمران خان اور حکومت کے شانہ بشانہ ہیں جنرل کمر جاوید باجوا کو نئے 3 سال مل گئے چیف سیکیٹری بلوچستان کے حالیہ دورہ ڈیرہ مراج جمالی کے بعد زلہ انتظامیہ نے ڈیرہ مراج جمالی میں صفائی مہم کا آغاز کر دیا زلہ انتظامیہ نے میونسپل کمیٹی کے ساتھ مل کر شہر کو صاف سترہ رکھنے کے لیے سترہ حصوں میں تقسیم کر کے صفائی مہم کا آغاز کیا ہر علاقے کی صفائی کی ذمہ داری ایک زلہ افسر پر ہوگی ڈپٹی کمیشنر نصیر آباد کی ہدایت ہریپور مین جیٹی روڈ بابے ہزارہ کے قریب تیز رفتار ٹرک کی کار کو ٹکر حادثہ تیز رفتاری کے بائیس پیش آیا جس کے نتیجے میں کار مکمل طور پر تباہ حادثے میں کار میں موجود ایک آدمی شدید زخمی جبکہ دوسرا موقع پر جا بہب پسرور کے متلکہ تھانہ پھلوارہ کی حدود چوینڈا بڈیانہ نزد گورمنٹ ڈگری کالج بوائس چوینڈا کے سامنے کیری ڈیبے کی موٹر سائیکل کو ٹکر موٹر سائیکل سوار تیرہ سالہ حیدر زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے جان کی بازی ہار گیا سندھ بھر کی طرح خانپور مہر میں بھی سندھ کا ثقافتی دن جو شکھ روش سے منایا گیا نیجی سکول علی پبلک میں سندھ کے ثقافتی دن کے مناسبت سے تقریب کائنک آت گیا گیا تلوانے خاک کے تقریر اور ٹیبلوز پیش کیے وہاں پر مجود اسادزہ نے پاپولر نیوز سے بات کرتے ہوئے کہا کہ سندھ ہماری جان ہے مزید دیکھتے ہیں امجد علی کی اس ریپورٹ میں اس وقت میں خانپور مہر کے گھنیجی سکول علی پبلک سکول میں موجود ہوں جہاں ثقافتی دن سے ایک پروگرام رکھا گیا ہے جس میں شاگردوں کی بڑی تعدادہ نے شکت کی اور اس کے ساتھ جبروز کھاکے اور تقریریں کی اس وقت ہمارے ساتھ کچھ آساتھ موجود ہیں نیوز روم سے پھل وقت اتنا ہی مزید جاننے کے لیے دیکھتے رہی ہے پاپولر نیوز موسیقی